بیدعت رد بیدعت کے کچھ اصول آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام میں بیدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے چار چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ایک اصول یہ پتا چلتا ہے کہ دین بنانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورہ سورہ بیالیس آیت اکیس میں اپنی طرف سے دین بنا لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کے پاس کوئی شریک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر ہے ان کے پاس جو انہیں دین بنا کے دے رہا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین بنانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے ممکن ہی نہیں ہے تو جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو دین کوئی کیسے بنا سکتا ہے تو یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ اصول دیتی ہے کہ دین بنانا صرف اللہ کا کام ہے اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے دین بنانا اور حدیث میں بھی آپ دیکھیں ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہیں حدیث 3-4-9 جس میں میراج کا ایک لمبا واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پچاس وقت کی نماز دی گئی نیچے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے یہ نماز کی تعداد کم کرائی جائے تو کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم دونوں بیٹھ کے تیہ کر لیتے ہیں کم کر لیتے ہیں حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اللہ تعالیٰ نے دس وقت کی نماز کم کر دی اور ایسے کئی بار آتے جاتے گئے آتے جاتے گئے اور نتیجہ ہوا کہ جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اللہ تعالیٰ نماز کی تعداد کم کر دیا آخر میں جب پانچ وقت کی نماز لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ابھی بھی زیادہ ہے چلے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کم کر جاتا ہے چلو اس بار ہم کیا کریں خود ہی اس کو کم کر لیتے ہیں نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت نہیں لی گئی نتیجہ کیا ہوا وہ پانچ وقت کی نماز آج بھی پانچ وقت کی نماز ہے اس میں کوئی کمبیشی نہیں ہو سکتی تو یہ میراج کا واقعہ جو حدیث میں ہے اور یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث ہمیں یہ اصول دیتی ہے کہ دین بنانا صرف اللہ کا حق ہے دین آسمان سے بن کے نازل ہوتا ہے دھرتی پر دین نہیں بنتا ہے آسمان سے بن کے نیچے اتارا جاتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے تو دین کا کوئی بھی حصہ دین کی کوئی بھی بات اس دھرتی پر نہیں بن سکتی اللہ بنائے گا اللہ بتائے گا اللہ قرآن کے ذریعے اپنے رسول کے ذریعے تو پہلا اصول یہ ہے کہ دین بنانا کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو دوسرا کیوں کرے گا بھائی ایک مخلوق اور ایک انسان کیوں جو ہے یہ جورت کرے گا کہ ہم دین منائیں گے جبکہ اس کا کام ہی نہیں ہے دوسرا جو اصول ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ حق تھا اللہ تعالیٰ کا جو یہ کام تھا اللہ تعالیٰ اس کو کر چکا ہے اللہ رب العالمی یہ کام کر چکا ہے چنانچہ سورہ مائدہ میں سورہ پانچ آیت تین میں دیکھیں اللہ فرماتا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تو جو کام تھا جو حق تھا اللہ تعالیٰ کا اللہ نے اسے کر دیا اس میں کچھ بچا نہیں ہے جب تمہارے لئے کچھ بچا ہی نہیں ہے تو تم کیا بناوگے بھائی اگر کچھ بچا ہوتا تو چلو چلو کچھ ہم بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کے لئے باقی نہیں چھوڑا ہے یہ قرآن کی آج سورہ مائدہ کے قریب اور حدیث میں بھی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کو جو بھی باتیں بتائی گئیں سب امت تک پہنچا دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بلکتو کیا میں نے پہنچا نہیں دیا قالو نا ہم کہا اللہ حمد شد تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دیا ہے کہ ہمیں جو کچھ ذمہ داری دی گئی تھی بے حیثیت نبی وہ سب ہم نے پہنچا دیا ہے تو دین بنانے کا جو حق تھا اللہ تعالیٰ کا وہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اداق ہو چکا ہے تو جب یہ کام ہو چکا ہے تو آپ کے لئے بچا کیا ہے یہ دوسرا حصول ہمیں معلوم ہوتا ہے تیسرا حصول یہ ہمیں معلوم ہوتا قرآن دی سے کہ اللہ رب العالمین نے کسی اور کو یہ کام کرنے سے منع فرمایا ہے یہ دین بنانا اللہ کا حق ہے پہلی بات دوسری بات اللہ یہ حق ادا کر چکا تیسری بات اللہ نے کسی اور کو اس معاملے میں مداخلت کرنے سے سختی سے روکا ہے کہ دوسرا آدمی یہ بنا بھی نہیں سکتا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا چنانچہ سورہ حجرات سورہ فور نائن آیت نمبر ایک میں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یاد اللہ ورسول کہ اے ایمان والو اللہ اس رسول سے قدم آگے نہ بڑھاؤ اور سنن نبی دعوت کی سیدی سے حدیث نمبر فور سکس زیرو سیون اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین میں نئی نئی چیزیں لانے سے بچو آپ روک رہے ہیں کہ دین میں نئی چیزیں نہیں لانا دیکھیں یہاں منع ہے یہ تیسرا بہت ہی بنیادی اصول قرآن وردیس کا اللہ اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھاؤ قرآن نے بھی روک دیا اور اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے بھی روک دیا دین میں نئی نئی چیزیں لانے سے بچو تو یہ تین اصولی باتیں ہمارے سامنے آ چکی پہلا دین منانا اللہ کا حق ہے جب اللہ کا حق ہے تو آپ کیوں کریں گے دوسرا اللہ یہ کام کر چکا ہے جب کر چکا تو آپ کے لئے بچا کیا ہے تیسرا اللہ نے دوسروں کو کرنے سے منع کیا اس لئے کوئی یہ نہ کہے منع کا منع کا منع کیا اصولی طور پر منع کر دیا گیا کہ کوئی دین کے بارے میں نئی چیز نہیں لاسکتا اور ایک چوتھا اصول بھی ہے چوتھا اصول بھی ہے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ اتنی وضاحتوں کے باوجود بھی نادانی کریں گے شیطان انہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا اور وہ اپنے من سے دین منانے کی کوشش کریں گے تو ایک چوتھا اصول بھی دیا کہ اگر کسی نے اپنی طرف سے دین کے نام پر کوئی چیز ایجاد کی وہ ریجیکٹڈ ہے وہ باطل ہے وہ مردود ہے چنانچہ قرآن میں اللہ طرف فرماتا ہے سورہ 47 آیت 33 میں کہ اے ایمان والو اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرو اپنے آمال کو باطل نہ کرو اپنے آمال کو برباد مت کرو مطلب کیا کہ اگر اللہ اس کی رسول کی اطاعت سے ہڑ کے کوئی عمل کیا گیا وہ باطل ہے اور یہی بات حدیث میں بھی ہے صحیح بخاری کے حدیث دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 2697 اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے ہمارے اس معاملے میں جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز لائی مالہ ہی صفیحی جو اس میں نہ تھی یعنی دین میں کوئی چیز پہلے سے ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا بلکہ بنا کیا عمل کر رہا ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے وہ مردود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ چوتھا حصول بھی دیا گیا کہ اگر کسی نے دین سازی کی کوشش کی بنا کے کچھ لائی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں چار اصول ملتے ہیں جن سے بیدعت کی جڑ کر جاتی ہے چاہے آپ بیدعت کو سیعہ کا ٹائٹل دیں یا حسنہ کا ٹائٹل دیں کسی بھی نام سے بیدعت کی گنجائش نہیں رہ جاتی ان چار اصولوں کو دیکھتی ہوئے میں دورہ دیتا ہوں چاروں سب سے پہلا اصول ہوئے کہ دین بنانا صرف اللہ کا حق ہے اللہ کا حق ہے تو دوسرا نہیں کر سکتا اچھا برا کسی نام سے نہیں کر سکتا دوسرا اصول اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کام کر چکا ہے جب کر چکا ہے تو ضائع سے بات ہے کہ آپ کے لئے کوئی بچا نہیں ہے نہ اچھے کے نام پہ نہ برے کے نام پہ تیسرا اصول اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو منع کیا ہے مداخلت کرنے سے منع کیا ہے تو جب منع کیا ہے تو پھر دوسرا آدمی آکے اس میں جو ہے حصہ نہیں لے سکتا اور چوتھا اصول تو اگر کسی نے ایسا کچھ کہا یا کیا یا دین میں نئی چیز لانے کی کوشش کی چوتھا اصول دے دیا گیا ریجیکٹڈ ہے مردود ہے رد اس کی کوئی حصیت نہیں ہے ان چار اصولوں کو بھی اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو ہمیں یہ سمجھا جائے گی کہ یہ دین منانا ہمارا کام نہیں ہے دین دھرتی پر نہیں بنتا آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے واضح کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں ایک ہم مثال دیکھتے ہیں جیسے ہم اللہ تعالی کی تشویر نہیں دے رہے ہیں ہم ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مثال مثال کے طور پر دیکھیں جیسے ہمارے یہاں کوٹ ہے عدالت ہے وہاں فیصلہ کرنے کا حق کس کو ہے جج کو ہے اب جج کو جو فیصلہ کرنے کا دوسرا کوئی بندہ بولا کہ میں فیصلہ دیتا ہوں میں ججمنٹ دیتا ہوں میں اچھا دوں گا تو چاہے اچھا ججمنٹ دے چاہے برا ججمنٹ دے اس کے ججمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا رائٹ ہی نہیں یہ اس کا حق نہیں کام کس کا ہے جج کا کام ہے تو جج کے ہوتے ہوئے دوسرا بندہ یہ کہہ گا نہیں میں ججمنٹ دوں گا اس کی کوئی نہیں سنے گا اس کی کوئی حقات نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوسرا آگ Jest PiS کا فیصلہ آ گیا تو فیصلہ آنے کے بعد بھی کسی اور کوئی اختیار نہیں کس میں مداخلت کرے تیسرا جائے سے بات ہے کی کوڑ کے باہر اگر کوئی ڈیسیزن لیتا ہے جو جہد نہیں تو اس کو منع کیا کہ وہی لیگل ہے اور چوتھا اگر کوئی ڈیسیزن لیتا رہے کسی کو چور کہہ دے کسی کو کچھ بھی کہہ دے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصول کیا ہوتے ہیں تو ایسے شریعت کے بارے میں آپ دیکھیں چاروں اصول دیکھیں کہ پہلی بات دین منانا صرف اللہ کا حق ہے اللہ کا حق ہے تو کسی اور کوئی جرات نہیں کرنا چاہیے ختم کر دیتا ہوں جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ملک میں کرنسی بنانا یہ کس کا رائٹ ہے حکومت کا یعنی حکومت یا اس کا جو شعبہ ہے وہ نوٹ بنائے گا اب وہ نوٹ بنائے گا تو دوسرا اس کو نہیں چھاپ سکتا ہے انہوں نے کہ میں ریال اور اچھا بلکل صحیح چھاپتا ہوں اس کو بلکل پرمیشن نہیں ہے دوسرا بنائے نہیں سکتا دوسرا حصول کیا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں اگر شعبے کا کام ہے نوٹ چھاپنا وہ اپنا کام کر رہا شعبہ اب وہ جب اپنا کام کر رہا تو آپ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے اور تیسرا باقادہ دوسروں کو وارن کیا گیا ہے کہ کوئی نقلی نوٹ نہیں چھاپ سکتا یا اصلی سمجھ کیا ہے کسی بھی طرح سے اس کو نہیں کر سکتا کرے گا تو وہ جرم ہوگا اور چوتھا اگر کسی نے چھاپ لیا گلدی سے تو کیا مارکیٹ میں چلے گا تو ایسے ہی جسرا نوٹ کا مسئلہ ہے کہ ہم یہاں بھی یہ چار اصول دیکھتے ہیں کہ یہ نوٹ چھاپنا صرف جو ہے یہاں کے شعبے کا کام ہے حکمتی شعبے کا کام ہے دوسرا شعبہ اپنا کام کر رہا ہے تیسرا دوسروں کے کام کرنے سے منا کیا گیا چوتھا اگر کسی نے کل یا ایسا کرنے سے چھاپ دیا تو ریجیکٹڈ ہے ایسے دین کا مسئلہ بھی ہے کہ دین بنانا صرف اللہ کا حق ہے پہلی بات اس لئے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا دوسرا اللہ اپنا حق کیا ادا کر چکا ہے اس لئے دوسرے ایک لئے کچھ بچا نہیں ہے تیسرا اللہ نے دوسروں کو منا کر کے رکھا اس لئے کسی کو مداخلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور چوتھا اگر کسی نے دین بنایا بھی تو ریجیکٹڈ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ چار اصول کیا ہم نے پیش کیا اللہ ترسید و حق ہم سب کو حق بات کہنے سننے کی توفیق ماشاءاللہ بہترین مثالوں کے ذریعے شیخ نے سمجھایا آج امید کرتا ہوں یہ بات بہت اچھے سے سب کو سمجھ میں آئے ہوگی ہے نہیں سمجھ میں آئے تو بھائی تھوڑا سا پیچھے آگے پھر سے دیکھو یہ یہ ایسی بات ہے سمجھ جائیں گے آپ تو اس پورے موضوع کو سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا نزاک اللہ خیر شکر اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر والسلام علیکم امتلا